اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو طلبہ وطالبات امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا موضوع ہے اردو کے بہت ہی مشہور تنزو مذہیہ شائر اکبر الابادی کی مشہور نظم نئی تحزی آج ہم اس حوالے سے کچھ گفتگو کر لیں گے اس کی کچھ تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے جو ہے نظم کو ہم دیکھیں گے اس کے عنوان پر اگر ہم غور کریں گے نظم کا عنوان ہے نئی تحزی اکبر الابادی کے یہاں نئی تحزیب سے مراد وہ تحزیب ہے جو مغرب سے آئی یعنی مغربی تحزیب اور اس تحزیب سے ہمارے یہاں یعنی ہندوستان میں ہمارے سماج پہ ہماری تحزیب پہ کون کون سے منفی اثرات پڑیں گے کون کون سے بری اثرات پڑیں گے اس بات کو موضوع بحض لایا ہے اکبر الابادی نے چونکہ اکبر الابادی کا جو دور تھا وہی دور تھا جب ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط بڑھ رہا تھا ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ بڑھ رہا تھا اور اکبر الابادی نے وہ زمان اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس لئے وہ اس تحزیب کو جو ہماری یہاں مشرقی تحزیب سے جانی جاتی ہیں اپنے آنکھوں سے مٹھتے ہوئے دیکھا تو اس تحزیب کو مٹھتے ہوئے اور نئی تحزیب کو آتے ہوئے اس کے بری اثرات اس کے منفی اثرات اور کون کون سے خرابیاں ہمارے سماج میں پیدا ہو گئی ہیں یہ اکبر الابادی نے اس کے خلاف جو ہے اپنے شاعری میں خل کروار کیے ہیں اکبر الابادی کے یہاں یہ محبوب موضوعات رہے ہیں نئی تحزیب کے خلاف لکھنا یورپ کی اندھی تقلید کرنا بے پردگی کے خلاف لکھنا تیلیم نسوان کے خلاف یہ ساری موضوعات جو ہے اکبر الابادی کے یہاں ملتے ہیں تو آج جو ہے ان کی مشہور نظم جو ہے نئی تحزیب یعنی مغربی تحزیب جو آئی اور اس نے ہمارے سماج میں یا ہمارے سماج میں وہ کون کون سی برائیہ پیدا کرے گی کون کون سے منفی اثرات پڑیں گے یہ اکبر الابادی نے اس نظم میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے نظم کو ہم پڑیں گے یہ موجودہ طریقے راہی ملک ادم ہوں گے نئی تحزیب ہوں گی اور نئے سامان بہم ہوں گے نئے انوان سے زینت دکھائیں گے حسین اپنی نہ ایسا پیچ ظلفوں میں نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی نہ گنگٹ اس طرح سے حاجبِ روئے سنم ہوں گے بدل جائے گا اندازِ طبعہ دورِ غردوں سے نئی صورت کی خوشیاں اور نئے ازباب غم ہوں گے بہت ہوں گے مغنی نگمِ تقلید یورپ کے مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تالو سم ہوں گے ہماری استلاحوں سے زبان نہ اشنا ہوگی لغاتِ مغربی بازار کی باقہ سے زم ہوں گے بدل جائے گا میارِ شرافت چشمِ دنیا میں زیادہ تھے جو اپنے زعم ہیں وہ سب سے کم ہوں گے کسی کو استغیر کا نہ حس ہوگا نہ گم ہوگا ہوئے جس سال سے پیدا اسی کے زیرو بم ہوں گے تمہیں اس انقلابِ دہر کا کیا غم ہے اے اکبر بہت نزدیک ہے وہ دن کہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے تو پہلا سب سے پہلے ہم اس نظم کی حیت کو دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ نظم جو ہے یہ گزل کی حیت میں لکھی گئی ہے کیونکہ اس میں ہر شیر کا دوسرا مصرہ جو ہے ہم کافیہ و ہم ردیف ہے تو نظم کا عنوان سے ہی پتا چلتا ہے کہ نئی تہذیب آ رہی ہے اور اس تہذیب سے کون کون سے برے اثرات پڑے ہیں یہ اس نظم میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے پہلا شیر جو ہے یہ موجودہ طریقے راہی ملک ادم ہوں گے نئی تہذیب ہوں گی اور نئے سامان بہم ہوں گے راہی ملک ادم ہونا یعنی ہماری زمین سے ہمارے دنیا سے یہ چیز غائب ہو جائی یہ موجودہ طریقے جو ہیں ہماری تہذیب میں ہمارے تمدن میں ہماری کلچر میں یہ ختم ہو جائیں گے چونکہ نئی تہذیب آ رہی ہے مغربی تہذیب آ رہی ہے اور ہماری یہاں جو اس سے پہلے جو مشرقی تہذیب تھی اس میں جو تہذیب تھی ثقافت تھی اچھے اچھے چیز تھی دنیا سے غائب ہو جائیں گے اور اس کی جگہ اب نئی تہذیب لیں گی اور اس میں نئی نئی چیز ہوں گے نئی نئی سامان ہوں گے نئی نئی طریقے ہوں گے نئی قسم کی زبان ہوں گی نئی قسم کے طور طریقے ہوں گے اور ہمارا جو موجودہ طریقہ تھا یہاں پہ وہ ختم ہو جائے گا یہ موجودہ طریقے راہی ملک آدم ہوں گے موجودہ طریقہ جو اب دیکھ رہے ہو یہ دیرے دیرے ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ نئی تہذیب آئے گی اور اس میں سے نئی چیزیں ہوں گی ہماری تہذیب جو تھی ہمارے تہذیب میں جو ایک خاص قسم کی ثقافت تھی تمدن تھا ایک خاص قسم سے محبت تھی وہ دیرے دیرے ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ اب نئی چیزیں ہوں گی نئی طور طریقے ہوں گے اور ان طور طریقوں سے اور اس تہذیب سے کیا کیا منفی اثرات پڑیں گے اکبر علابہ جی کہتے ہیں اگلے شیر میں نئی عنوان سے زینت دکھائیں گے حسین اپنی نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں خم ہوں گے اب جو ہیں حسینوں میں جو ہیں وہ اس سے پہلے جو شرافت سے چلتے تھے اس سے پہلے جو اپنے شرافت سے اپنے پردے کی پابندی کرتے تھے اپنے بالوں کو بند رکھتے تھے کہتا ہے کہ اب وہ نئی طریقے سے اپنے خسن کا جلوے دکھائیں گے بازار کی زینت بچ جائے گی نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں خم ہوں گے پیچ زلفیں جو عورتے کے ہوتے ہیں زلفیں یا گیسوں جو ہوتے ہیں لمبے بال جو ہے یعنی اپنے بالوں کو پریشان چھوڑ دیں گے کھلے چھوڑ دیں گے کھلے بالوں سے اپنی زینت دکھائیں گی اپنی نمائش کرتے فیریں گے اور ایک بازاری زینت بن جائے گی نئے عنوان سے یہ عورتیں اپنی زینت دکھائیں گے اور نئے نئے طور طریقوں سے اپنے بالوں میں نئے قسم کی زینت کر لیں گی نئے قسم کے طور طریقوں سے اپنے بالوں کو سواریں گے یہ اس تہذیب کی وجہ سے ہیں جو مغرب کی وجہ سے یہاں پہ آئی جو مغربی تہذیب ہیں یہ مغربی تہذیب کا پہلا منفی اثر ہوگا اگلے شیر میں کہتے ہیں نخاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی ہماری یہاں مشرقی تہذیب میں یا ہماری اسلامی تہذیب میں یہ جو پردے کی پابندی خصوص کے ساتھ کی جاتی تھی کہتا ہے کہ اب یہ نئی تہذیب کے وجہ سے اس کے منفی اثرات سے اس کے برے اثرات سے اور وہ تمہیں پردے کی پابندی نہیں رہ جائے گی یہ پردہ کرنا چھوڑ دے گی نگنگٹ اس طرح سے حاجبے روئے سنم ہوں گے حاجبے روئے سنم یعنی چہروں کے سامنے چہروں پر ڈالنا ہماری مشرقی تہذیب میں اگر آپ دیکھو گے عورتوں کا ایک خاص پردے کرنے کا ایک ڈنگ ہوتا ہے اپنی چہروں پر ایسے دوپٹا یا گنگٹ ڈال دینا کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں رہ جائے گا اس طرح سے جو اب تک یہ مشرقی تہذیب جو تھی یا مشرقی عورتیں جو تھی اسلامی تہذیب میں جو تھی کہ پردے کرنے کا حکم جو ہے یا پردہ کرنا جو ہے یہ دیرے دیرے ختم ہو جائے گا یہ تہذیب مٹ جائے گی اس کے ساتھ پردہ بھی مٹ جائے گا اور اس طرح سے جو یہ گنگٹ اپنے چہرے کو چھپاتے تھے گنگٹ کے وجہ سے یہ بھی دیرے دیرے ختم ہو جائے گا اور یہ عام حالتوں میں عام طور سے اپنے خسن کی نمائش کرتے فریں گے نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی تو عورتوں میں جو ہیں پردے کی پابندی نہیں رہ جائے گی یہ ساری بدات جو ہیں اس مغربی تہذیب سے آئے گی نہ گنگٹ اس طرح سے حاج بے روئے سنم ہوں گے اور چہروں پر جو دوپٹا ڈالتے تھے یا چہروں پر جو گھنگٹ ڈالتے تھے پردہ کرتے تھے یہ بھی ختم ہو جائے گا بدل جائے گا انداز تباع دور غردوں سے دور غردوں سے مراد یہاں دنیا کہ طبیعت کے انداز بدل جائے گے طبیعت کی جمع طبا انداز ہی بدل جائے گا لوگوں کا نظریہ بدل جائیں گے لوگوں کے مزاج بدل جائیں گے اور اس دنیا سے طبیعت الگ طریقے سے لوگ سوچنے لگیں گے نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اذباب غم ہوں گے اور نئی چیزوں سے لوگ نئی طور طریقوں سے خوشیاں ڈوڑنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کے سامنے اب نئی قسم کے غم آئیں گے اس سے پہلے جس سے غمگین ہوتے تھے جس سے پریشان ہوتے تھے ان کے لئے وہ کوئی معنی نہیں رکھیں گے جن لوگوں سے خوشی ملتی تھی وہ دیلے دیلے ختم ہو جائے گا اس سے ان کو خوشی نہیں ملے گی لیکن نئے اذباب کی خوشیاں ہوں گے اور نئے اذباب کے غم ہوں گے نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اذبابیں غم ہوں گے یعنی اب تو نئی طور طریقے ہوں گے اور ان طور طریقوں میں وہ اپنی خوشیاں ڈونیں گے اور نئی قسم کی پریشانیاں ان کو گیرے گی بدل جائے گا چونکہ اندازی طبیعت جو ہے وہ اب بدل جائے گا اب لوگوں میں جت چیزوں سے وہ پریشان ہوتے تھے وہ ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوگے بلکہ اب پریشان کرنے والی کوئی اور چیز ہوگی اور جن چیزوں سے اس کو خوشی ملتی تھی ان چیزوں سے اب ان کو خوشی نہیں ملے گی بلکہ کچھ اور طریقوں سے اور راستوں سے وہ خوشیاں ڈوننے کی کوشش کریں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مغربی تہذیب کی وجہ سے ہوں گے اور جو ہم مغربی تہذیب کے پیچھے چلیں گے آنکھیں بند کر کے بہت ہوں گے مغنی نغم تقلید یورپ کی مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تعلق سم ہوں گے بہت سارے مغنی یعنی گانے والی ہوں گے ایسے جو اس مغربی تہذیب کی تقلید کر لیں گے تقلید یعنی پیروی پیچھے چلیں گے اس کو اپنائیں گے آنکھیں بند کر کے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں ان کو اس بات کا کوئی حس نہیں ہوگا اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوگا وہ بے مقصد کی زندگی گزاریں گے اور اس مغربی تہذیب کے پیچھے چلیں گے کیوں چلیں گے اندی تقلید کے ساتھ ان کو اس بات کا کوئی حس نہیں ہوگا اور وہ اس تہذیب کے گیت گائیں گے اس تہذیب کی تحریفیں کریں گے مگر ان کی تحریفیں جو ہوگی وہ بے جوڑ ہوگی ان میں کوئی جو ہے ربط نہیں ہوگا کیوں کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں اس کی تحریفیں اور کیوں اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا یا تو آپ نے آپ کو فیشن پرستی کے نام سے کہیں گے یا تو موڈرنیزم کے نام سے کہیں گے اور کیوں چلتے ہیں کیوں اس تہذیب کے پیچھے اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا کیوں کیونکہ گجشتہ شیر میں جو کہا کہ انداز تباہ بدل جائے گا طبیعت ہی بدل جائے گی اور یہ اس تہذیب کے گنگائیں گے کہ بھئی مغربی تہذیب جو ہے روشن تہذیب جو ہے بہت ہی موڈرن لوگ ہیں بہت ہی خلے ذہن کے انسان ہیں مگر یہ صرف چکا چوند ہے ظاہر کی یہ صرف ہم باہر سے دیکھتے ہیں جس طرح علامہ کا ایک مشہور شیئر ہے تو انہیں کیا دیکھا نہیں ہے مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اور اندرون چنگے سے تاریخ تر یہ صرف ان کا چہرہ جو ہے روشن ہے باہر سے یہ لگ رہے ہیں ہمیں سیولائزر بہت محذب لگ رہے ہیں لیکن اندرون جو ہے ان کا وہ چنگیزی سے تاریخ تر ہے چنگیز کان سے بھی زیادہ وحشی انسان چنگیز کان سے بھی زیادہ ظالم لیکن ہم اس کے گیت گاتے رہیں گے اور ہم اس کے پیچھے چلیں گے اس تہذیب کے تقلیت کرتے رہیں گے اس کے گیت گاتے رہیں گے لیکن ہماری یہ جو تحریفیں ہوں گی وہ بے جوڑ ہوں گی وہ ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی ہوں گی اس لئے بے تالو سم ہوں گی ان میں کوئی میل نہیں ہوگا ان میں کوئی تالو میل نہیں ہوگا بے جوڑ ہوں گے کیوں چل رہے ہیں کیوں ہم اس تہذیب کو اپنا رہے ہیں ان کی بھی چیز یا اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا اور اس تہذیب سے کیا ہو جائے گا ہماری تمدن پر ہماری زبان پر کیا اثر پڑے گا اکبر کہتے ہیں ہماری استلاحوں سے زبان ناشنا ہوگی ہماری یہاں جو استلاحیں ہیں خاص محضبانہ استلاحیں محضبانہ زبان جو ہے محضبانہ تہذیب جو ہے اور بہت ہی میار کے حساب سے جو ہم زبان بولتے ہیں کہ کس انسان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے کون کون سا لفظ استعمال کرنا ہے کس میار سے زبان استعمال کرنی ہے کہتا ہے کہ ان استلاحوں سے ہماری زبان ناشنا ہو جائے گی اس کے جگہ جو ہے انگریزی الفاظ آئے گی جن میں تہذیب کا اتنا لحاظ نہیں ہوگا تمدن کا اتنا لحاظ نہیں ہوگا لغاتِ مغربی بازار کے باقہ سے ضم ہوں گے ہماری لغاتیں جو ہیں ڈکشنیری وہ ہے اس میں مغربی الفاظ آئیں گے مغربی تہذیب کے الفاظ آئیں گے اور وہ الفاظ آئیں گے جو بازاری باقہ ہے یعنی بازاری الفاظ ہماری تہذیب میں آئیں گے یا انگریزی الفاظ ہماری زبان میں آئیں گے اور ہماری استلاحیں جو تھی ایک تہذیب تھی ایک تمدن تھا تہذیب کا پتہ چلتا تھا جس زبان سے وہ دیرے دیرے ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ جو ہے وہ مغربی تہذیب لیں گے انگریزی الفاظ جو ہے ہماری زبان میں عام ہو جائیں گے اور ہم خلط ملط جو ہے زبان بولنے لگیں گے اردو بولنے لگیں گے انگریزی نمو اردو بولنے لگیں گے یا دوسری زبانوں کے الفاظ ہم اس میں ملائیں گے اور اس کا اثر جو ہے ہماری تہذیب پر پڑے گا کیونکہ زبان جو ہوتی ہے یہ تہذیب کا ایک شعار ہوتا ہے بدل جائے گا میار شرافت چشم دنیا میں اب تک جو شرافت کا میار تھا نیک نیکی کسی کا شریف ہونا کسی کا نیک ہونا کسی کا عادل ہونا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شرافت جو لوگوں میں اب تک تھی کہ یہ نیک ہے یہ نیک دل انسان ہے یہ شریف جائے ہیں یہ جو ہے یہ میار بدل جائے گا زیادہ تھے جو اپنے زعم میں وہ سب سے کم ہوئے جو اپنی تہذیب میں جو اپنے زعم میں جو اپنے میار میں جو اپنی شرافت میں جو اپنی نیکی میں جو ہیں لوگ جو بہت زیادہ تھے ان کا میار جو ہے کم ہو جائے گا کیونکہ انداز بدل جائے گا میار بدل جائے گا شرافت بدل جائے گی اور اب تک جو شرافت کا میار تھا کہ بڑا محذبانہ انسان ہے بڑا نیک دل انسان ہے بڑا شریف انسان ہے یا بہت علم والا انسان ہے بڑا عالم ہے یہ جو ہے یہ میار بدل جائے گا اس کی جگہ اب نئی چیزیں ہیں کس میں کتنی مورڈنیزیشن ہے کون کتنا زیادہ زمانے کے ساتھ چلتا ہے مگری بھی تحضیب کی کتنی تقلیت کرتا ہے اس زمانے کے پیچھے اس تحضیب کی پیچھے کتنا چلتا ہے یہ اب شرافت کا میار بن جائے گا اور اس سے پہلے جو یہاں پہ شرافت کا میار تھا وہ دیرے دیرے ختم ہو جائے گا نیکی شرافت شریف ہونا عدل ہونا یہ ساری چیزیں جو ہے دیرے دیرے بدل جائے گی اثر کس کا ہوگا نئی تحضیب کا مگری بھی تحضیب کا کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ گم ہوگا ہوئے جس سال سے پہلے اسی کی زیور بم ہوگا یہ تغیر جو ہے بدلاؤ جو ہے تغیر سے مراد بدلاؤ ہے یہ تغیر جو ہوگا یہ بدلاؤ جو ہوگا کسی کو کسی انسان کو حس نہیں ہوگا کیونکہ وہ اندھی تقلید کریں گے مگری بھی تحضیب کے پیچھے چلیں گے کیوں چل رہے اس کے پیچھے اس کا کوئی حس نہیں ہوگا اس کا کوئی خوش نہیں ہوگا ان کو بہت چیزیں ان کی اپنائیں گے اور اس تحضیب کے پیچھے چلیں گے کیوں چل رہے اس کے پیچھے اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا بے مقصدیت اندھی تقلید کے پیچھے چلیں گے ان کے پیچھے ہوئے جس ساتھ سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے جس تہذیب میں یہ پیدا ہو جائیں گے یا جس موحول میں یہ پیدا ہو جائیں گے بس اسی تہذیب کی یہ گنگاتی ہوں گے اسی کے زیر و بم ہوں گے اسی کے گنگائیں گے اسی کے تحریفیں کریں گے اسی کے بارے میں سوچیں گے اور ان کو یہ تبدیلی جو ہے یہاں پہ ہے ہماری تہذیب جو ہے مٹ رہی ہے ہماری تہذیب جو ختم ہو رہی ہے اس کا ان کا کوئی حیث ہوگا نہ گم ہوگا اور ہماری یہاں جو شرافت کا میار تھا ہماری یہاں جو محزبانہ ایک تہذیب تھی تمدن تھا وہ دیرے دیرے مٹے گا ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگا وہ مغربی تہذیب میں ہی پیدا ہو جائیں گے اور اسی کے وہ جو ہے گید گائیں گے پھر جو ہے آخری شعر میں جو ہے اکبر الابادی کہتے ہیں دل برداشتا ہو کے کہ اس کا دل دک جاتا ہے پھر کہتے ہیں تمہیں اس انقلاب دہر کا کہ گم ہے اکبر دہر زمانے کو بولتا ہے تمہیں کیا گم ہے کسی کو گم نہیں ہے تو تم کیوں سوچ رہے ہو بہت نزدیک ہیں وہ دن کہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے آپ تو جانے والے ہیں آپ کی عمر تو بہت قلیل رہ چکی ہے اور یہ اثر جو ہے آنے والے زمانے پہ پڑے گا تمہیں کیوں گم ہے نہ آپ ہوں گے نہ ہم ہوں گے انقریب ہی جو ہے آپ وزرنے والے ہیں انقریب آپ کا انتقال اب جانے والے ہو اور اس جو ہے آگے والے زمانے جو اگلا زمان آئے گا اس پہ پڑے گا تو سوچئے ذرا یہ اکبر الابادی نے سو سال پہلے ایک ان کا نظریہ تھا سو سال کے بعد کیا ہوگا یا اس تحضیب سے کون کون سے منفی اثرات جو ہے بری اثرات ہماری تحضیب پہ پڑیں گے یہ ساری چیزیں جو ہے آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری تحضیب میں موجود ہیں ہماری تحضیب مٹ رہی ہیں ہماری باشا ہماری زبان جو ہے مٹ رہی ہیں اس کی جگہ جو ہے مغربی زبان نے لی ہیں اور مغربی الفاظوں نے لی ہیں اور دیرے دیرے ہماری تحضیب مٹ رہی ہیں پردے کا جو نظام تھا وہ ختم ہو گیا ہے ان کا نظریہ دیکھئے ان کا نظریہ بہت کتنا وسیع تھا سو سال پہلے انہوں نے یہ نظریہ دیا تھا سو سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منعن وہی تبدیلیا ہماری یہاں پیدا ہو گئی اور وہی وہی منفی اثرات ہماری تحذیب میں پیدا ہو گئی تو یہ تھے اکبر الابادی کی مشہور نظم نئی تحذیب اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ اس کی تشریعات رکھی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا و سلام